بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مومیز لائف سٹائل تو فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں سردیوں کا ایک بہت ہی زبردست سا توفہ ڈرائی سکن والوں کے لئے جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے سردیاں جیسے موسم اب چینج ہو رہا ہے چینج ہوتے ہی آپ کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ایک بہت ہی زبردست سرمیٹی ہے نیچرل انگریڈینٹس ہیں کیونکہ ڈرائی سکن والوں کے لئے مسئلہ اس لئے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پانی بہت زیادہ نہیں پیتے کم پیتے ہیں سردیوں میں جس کی وجہ سے ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ سمپل اور نیچرل ہیں سب سے پہلے ہم نے لینی ہے فریش ایلویرا جل اگر آپ فریش ایلویرا جل لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اثر زیادہ ہوگا افیکٹ زیادہ ہوگا تو یہاں پر میں نے سمپلی ایلویرا پلانٹ کو پیل آف کر دیا پیل آف کر کے میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا اور اس کو پانچ منٹ کے لئے گرائنڈ کر لیا میں نے سٹین بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی نہ ہی بچ میں کوئی پانی اور کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی اس کو سمپلی میں نے جو ہے گرائنڈ کر لیا یہاں میں نے زیادہ سی بنا کے رکھ دی ہے آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں یہ آرام سے بہت ہی اچھے طریقے سے پڑی رہتی ہے فریزر میں اور تھوڑی میں نے اس لئے لی ہے کیونکہ کونٹیٹی آپ اپنے مطابق لیں گے آپ دو دن کی بنا کے رکھ دیں ایک دن کی بنائیں تین دن کی بنائیں تو سیکنڈ ہمارا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے آلمنڈ آئل آلمنڈ آئل کسی بھی پنسار کی شاپ سے آپ تازہ نکل مائیں تو زیادہ بہتر ہے یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے مل جائے گا یہ جو اور ہوتے ہیں اور پیکنگ میں مارٹ سے ملتے ہیں سٹور سے ملتے ہیں وہ مت لیجئے گا کیونکہ جو فریش آلمنڈ آئل ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیتی ہوں کونٹیٹی کا اگر آپ نے فور ٹیبل سپون ایلویرا جلی ہے تو آپ اس کے مطابق ہاف ٹی سپون آلمنڈ آئل لیں گے اور یہاں پر ہم نے اسی کونٹیٹی میں وائٹیمن ای کیپسول ڈال دینا ہے جو کہ آپ کی سکن کو بہت ہی فریش اور نورش کرے گا یہ برائٹننگ فورمولا بھی ہے کیونکہ آلمنڈ آئل ہے آپ کو پتا ہے جس پل برائٹن یور سکن آلمنڈ آئل ایلویرا ویسے بہت اچھی ہے اور وائٹیمن ای کیپسول جو ہے وہ بھی آپ کی سکن کے لئے بہت ہی زبردست ہے اس کی کنسسٹنسی چیک کریں یہ ابھی آپ کو تھوڑا پتلا لگ رہا ہوگا مگر جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو ایک ہی گھنٹے کے بعد یہ بالکل ہی صحیح ہو جائے گا تھوڑا ٹھک ہو جائے گا کافی کیونکہ اس میں نیچرل ہم نے ایلویرا جل ڈالی ہے فریش ڈالی ہے اچھا یہ ہماری ہے ایکسٹرنل بوڈی کی ریمیڈی اب میں آپ کو انٹرنل ڈرائنس کی ریمیڈی بتاؤں گی انٹرنل ڈرائنس جن کو ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے وان کپ فریش ملک نیم گرم تازہ دودھ ہم نے لینا ہے ٹھک ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں ٹو ڈروپس صرف ٹو ڈروپس ڈالنے ہیں آپ نے ٹو سے ٹری بھی نہیں کرنے ایک کپ کے اندر ٹھک ہے ٹو ڈروپس آپ نے آرمنڈ آئل کے ڈالنے ہیں اور اس کو آپ نے پینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی انٹرنل جو ڈرائنس ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ جب اس کو پییں گے تو آپ کو فین ہوگا کہ جیسے ہم لوگ واش کرتے ہیں ہینڈ فیس اس کے بعد جو ڈرائنس ہمیں فیل ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں فیل ہوگی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کوئی لوشن وغیرہ لگانے کی اور اگر پڑے گی بھی تو ہم نے جو ریمیڈی فور ایکسٹرنل سکن بنائی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے یہ آپ کی انٹرنل ڈرائنس جو جو پرابلمز ہوتی ہیں ڈرائنس کی وجہ سے ڈرائنس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی سکن کو مویسٹرائز نہیں رکھتے اور فوڈ اس طرح کے نہیں کھاتے ڈرائی فوڈ فوڈز کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور ڈرائی سکن کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائی سکن پر سب سے جلدی رنکلز آتے ہیں موری جلدی ہوتی ہے ڈرائی سکن تو اگر گرمیوں میں تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا مگر سردیوں میں ہمیں بہت زیادہ مسکہ ہوتا ہے یہ بہت ہی دونوں ریمیڈیز اچھی ہیں آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا ریزرٹ ملے گا اگر آپ کو میری دونوں ریمیڈیز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ بہت ہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ dykkir of yourself hula hálfið það er ennig ennig